ایک بادشاہ راستہ پٹے کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا وہاں جونپڑی تھی اس جونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی بادشاہ بہت خوش ہوا جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹی اتاری اور کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں انگوٹی اپنے پاس رکھو جب کبھی ضرورت ہوگی ہمارے محل میں آ جانا دروازے پر جو دربان ہوگا اسے انگوٹی دکھا دینا ہم کسی بھی عالت میں ہوں گے تو وہ ہم سے ملکت کروا دے گا بادشاہ چلا گیا کچھ دن بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی محل کے دروازے پر پہنچے کہا بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہنے لگا نہیں مل سکتے مفلس وقلا شاہمی ہے اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹی دکھائی اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹی آپ کے پاس بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹی جو لے کر آئے گا ہم جس حالت میں ہوں اسے ہمارے پاس پنچا دیا جائے چنان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوئے اب یہ جو شخص مہ چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے پھر اس نے دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کی نظر پڑی تو وہ وہی سے واپس ہو گیا اور مہر کے باہر جانے لگا دربان نے کہا مل تو لو کہا اب نہیں ملنا ہے کام ہو گیا ہے اب واپس جانا ہے دھوڑی دور چلا گیا جب بادشاہ فارغ ہو گیا دربان نے کہا کہ ایسے ایسے آدمی آیا تھا یہاں تک آیا پھر واپس جانے لگا بادشاہ نے کہا فوراں میکہ رہو وہ ہمارا محسین ہے واپس لایا گیا بادشاہ نے کہا آئے ہو تو ملے ہوتے ایسے کیسے چلے گئے اس نے کہا بادشاہ اسلامہ کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش ہے تو آ جانا ہم ضرورت پوری کر دیں گے مجھے ضرورت پیش آئی تھی میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت ہو بڑی ہو یا چھوٹی اس کا سوال صرف اللہ پاک سے کیا جائے کہ وہی ایک تار ہے جانا مانگی ہوئی مراد ملتی ہے بڑی ہوئی ملتی ہے